بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ربی صدی اللہ علیہ وسلم دیر سٹوڈنٹس آج ہم نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو آہ آرڈینس نائنٹین نائنٹی نائن کا لیکچر نمبر ایلیون آہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم نے سیکشن نائن کا کچھ حصہ آہ لیکچر ٹین میں کور کیا تھا اور ریمیننگ پارٹ جو ہے آہ آج ہم اس لیکچر میں کور کریں گے سیکشن آہ نائن ریمیننگ پارٹ تو اس کا جو جوزو نمبر پارٹ اے کا آہ سکس ہے جو کہ ہم کرپشن اور کرپ پریکٹیسز کی بات کر رہے ہیں جو سیکشن نائن ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے کرپشن اور کرپ پریکٹیسز کہ کون کون سے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرپشن میں یا کرپ پریکٹیسز میں آتی ہیں تو ان کو ہم ڈیفائن کر رہے تھے ان کو کور کر رہے تھے ایف ہی میس یوزز یعنی کہ کوئی آفیس ہولڈر ہے پبلک آفیس ہولڈر ایف ہی میس یوزز ہیز آتھارٹی جو اس کو آتھارٹی دی گئی ہے اس کو میس یوز کرتا ہے سو ایز تو گین جس کا مقصد کیا ہوتا ہے اینی بینیفیٹ کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے ڈیریکٹلی گورنمنٹ کی ٹریری سے یا کسی اور طریقے سے کسی اور تھرڈ پارٹی سے اور فیور فر ہیمسیلف وہ اپنے لیے فیور حاصل کر لیتا ہے اور اینی ادھر پرسن یا پھر کسی اور پرسن کے لیے اور رینڈرز یا پھر وہ ایسا کام کرتا ہے اور اٹمٹس تو رینڈر یا پھر اس طرح کی کام کرنے کی کوشی کرتا ہے اور ویل فولی فیل فول ویل فولی فیلز تو ایکسسائز آتھارٹی یا پھر جان بوجھ کے جو اس کی آتھارٹی تھی اس کو وہ بروے کار نہیں لاتا یا اس کو عمل نہیں کرتا جو وہ کر سکتا تھا to prevent the grant اور rendition of any undue benefit جو ایک نجہاز فیدہ کسی کو پہنچ رہا تھا اس کو روک سکتا تھا اور فیور جس کو فیور ہو رہی تھی which he could have prevented by exercising his authority جو کہ اگر وہ تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا تو وہ یہ کام روک سکتا تھا اب اس کو ہم define کریں define تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اب اگر ہم اس کو explain کریں اس کو detail میں یعنی کہ ایک public office holder ہے وہ کیا کرتا ہے ایک contract ہوتا ہے کسی supplier کے ساتھ تو وہ جان بوجھ کے اس کو contract award کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ دے دے یا پھر وہ جو delivery government کے خاتے میں آتی ہے تو جو public office holder ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو government کی delivery آپ دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ مجھے دے دیں تو وہ یا تو پھر جو ٹھیکے دار ہے اس سے کچھ لے رہا ہے یا پھر جو government کی جو چیز تھی اس کو اپنے personal use کے لیے استعمال کر رہا ہے یا پھر جان بوجھ کے جب وہ counting کر رہا تھا جو اس کے delivery ہوئی تھی contract یا جو کوئی ایک بڑا کام ہوا تھا وہ deliver ہو رہا تھا complete ہو رہا تھا اس کی اس نے inspection کرنی تھی اب جان بوجھ کے وہ جو bad quality کی جو items ہیں ان کو pass کر دیتا ہے یا investigation کرتا ہے یا ان کی inspection کرتا ہے تو جو ایک نکمی چیز ہوتی ہے اس کو accept کر لیتا ہے تو پھر جان بوجھ کے وہ favor کر رہا ہے ایک contractor کو اور contractor اس کو کسی دوسرے طریقے سے اس کو فائدہ پہنچا دیتا ہے یا پھر اس طرح کا کوئی اور فائدے کی کوئی کام کرتا ہے let's suppose کوئی کسی ایک office holder ہے اور اس کا جو subordinate ہے یا اس department کا کوئی ایک بندہ medical case put کر دیتا ہے کہ جی مجھے میرا medical treatment ہوا تھا ڈیر لاکھ میرا خرچہ ہوا ہے اور government سے وہ billing وغیرہ جو ہے reimbursed کروانا چاہتا ہے یعنی کہ جو اس نے خرچہ کیا تھا اس راکم کو واپس لینا چاہتا ہے اب اگر یہ جو documents جس کو scrutiny کرنے کا right تھا جو جس کی duty تھی اگر وہ properly check کرتا تو اس میں کہ وہ بیماری کا treatment نہیں ہوا اگر treatment ہوا ہے تو اتنا خرچہ نہیں ہوا جو billing اس کے سامنے آئی ہے اگر وہ تھوڑی سی اتیاد کرے تو government کو جو نقصان ہو رہا تھا اس سے وہ stop کر سکتا تھا تو اس طرح کی جب لاہے عمل ہوتا ہے اور ایک public office holder اس طرح کی کسی activity میں involve ہوتا ہے تو وہ corruption یا corrupt practices کا مرتقب ہو رہا ہے next اس کا part 7 ہے section 9 کا if he has issued any directive کہ وہ کوئی order دے دیتا ہے یا پھر policy issue کرتا ہے یا پھر sro یعنی statutory regulatory order issue کرتا ہے اور any other order یا پھر کوئی اس طرح کا order issue کرتا ہے which grants جس سے کسی کو مل جاتا ہے اور attempts to grant یا پھر وہ کوشش کرتا ہے کسی کو grant کرے any undue concession جس سے جو concession کا حق دار نہیں تھا لیکن اس کو concession مل گئی اور benefit in any taxation matter یا پھر اس کو tax کا benefit مل گیا یہ اگر آپ FBR کے جو employees ہیں یا جو public office holders ہیں ان کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو زیادہ سمجھ جائے گا کہ جو tax اس نے collect کرنا تھا کسی ایک بندے سے کسی ایک business man سے تو اس نے جان بوجھ کہ کوئی ایسی concession دی جس کا وہ rightful نہیں تھا کوئی اس کو بتایا کہ اس طرح کا certificate بنالو فلا concession demand کر لو تو تمہیں concession مل جائے گی حالان کہ وہ سارا کا سارا دو number وی کام کرنے کی direction دے رہا تھا اور law or otherwise so as to benefit himself یا پھر اس کا مقصد ultimately خود کو بھی benefit دینا تھا کہ جو business man نے tax دینا تھا اس کو کہتا ہے کہ اس طرح کا کوئی چھوٹ کے لیے demand کر لو تو تمہیں اتنا half tax ماف ہو جائے گا یا concession مل جائے گی اور اس کا کچھ حصہ مجھے دے دینا یعنی وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے اگر اس کا دوست ہے تو سارے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اگر کوئی unknown ہے اس سے کچھ اس کا حصہ demand کر رہا ہے تو اس طرح کی اور ایسا بندہ ہے جو اس کوئی اور بندہ ہو تو اس کو اگر فائدہ پہنچ کرے گرانٹ دے یا گرانٹ کرنے کی کوشش کرے concession دے تو اس کرپشن یا کرپ پریکٹیس میں آئے گی نیکسٹ جو سب پارٹ ہے سیون سوری ایٹ ایٹ ایف ہی کمیٹ این ایف 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 ویل فول ڈیفارٹ اگر وہ جان بوجھ کے کوئی ایسا ایف کر لیتا ہے تو وہ بھی کرپشن یا کرپ پریکٹیس میں آئے کا نیکسٹ آتا ہے سب سیکشن آئے نائن ایف ہی کمیٹ دا آف ایف چیٹ یعنی کہ وہ دھوکہ دیتا ہے چیٹ کرتا ہے ایز ڈیفائن دی سیکشن فور ون فائیو آف پی 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 سی میں چیٹ کی ڈیفنیشن لکھ ہوئی ہے اگر وہ شرائط آرہا ہے تو ہم ان سیکشن پہ بھی بات کر لیں گے جان بوجھ کے بے ایمانی کرتا ہے یعنی کہ اکساتا ہے کسی اور پی آف آفیس ہولڈر کو اٹ لارج تو دیلیور اینی پرپرٹی انکلیوڈنگ منی کہ وہ اس کو پرپرٹی دے یا پھر روپیہ پیسہ دے اور ویلیویویل سیکیورٹی یا پھر کوئی بانڈ وغیرہ دے دے یا اس کو کوئی شیئر دے دے تو اینی پرسن کسی اور پرسن کو تو اس طرح کی جو اس کی انڈیوز ہے یہ چیٹ کر کے کسی اور سے فائدہ پہنچاتا ہے یا خود کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس طرح کی اکٹیویٹی بھی اس کی کرپشن یا کرپ پریکٹیس میں آئے گی نیکس سب سیکشن 10 ہے ایف ہی کمیٹس دی افنس آف کریمینل بریچ آف رسٹ یعنی کہ وہ جو گورمنٹ ایک اپنے جو آفیس ہولڈر پہ ترسٹ کرتی ہے اس ٹرسٹ کو بریچ کرتا ہے as ڈیفائن ڈی سیکشن 405 آف بی پی سی 1860 with regard to any property including money valuable security interested to him by members of the public at large یعنی کہ جو اس کو property دی گئی تھی یا اس کو پاس money تھی یا valuable security جو اس کو دی گئی تھی اس میں جو trust پہ depend اور جو security ہے یا property ہے یا money ہے اس کو misuse کرتا ہے یا کسی اور جگہ پہ اس کا استعمال کر لیتا ہے تو اس طرح کے جو بھی اس کا عمل ہوگا وہ بھی corruption یا corrupt practices میں آئے گا sub section next آتا 11 if he in his capacity as a banker اگر وہ bank میں کام کرنے والا ہے یا banking کی اس کی job ہے state bank یا national bank میں جاب کر رہا تو اس کی capacity میں تھا یا پھر وہ تاجر تھا مرچینٹ تھا یا پھر فیکٹر تھا یا broker تھا یا attorney of agent تھا یا پھر commits criminal breach of trust یعنی کہ وہ breach of trust کرتا ہے جس دوسرے کو نقصان ہو جاتا ہے اس کی negligence کی وجہ سے as provided in section 409 of PPC تو PPC کا section 409 ہے اس پہ لاغو ہو جاتی ہیں اس میں breach of trust کرتا ہے criminal نویت کا ہوتا in respect of property جو property government کی دی گئی تھی جو اس کو ذمہ تھی جو اس کا اجارہ داری تھی یا اس کا جو power تھی لیکن اس کو properly use نہیں کیا اور کسی اور کا نقصان کیا یا گورنمنٹ کا اس نقصان کیا تو اس طرح کی activity بھی corruption یا corrupt practice میں آئے گی if he aids یا وہ مدد کرتا ہے assist اور help کرتا ہے abits اور اس کو کرنے کے لیے اس کی اور مدد کرتا ہے کسی بھی طریقے سے attempts یا کوشش کرتا ہے اور acts یا پھر عمل کرتا ہے inconspiracy یعنی کہ وہ conspiracy بغاوت کی نویت کی باغی ہو جاتا ہے اور دوسرے کو مدد دیتا ہے کہ وہ یہاں پہ گورنمنٹ کا نقصان کرے with the classes یعنی کہ one سے لے کے جو eleven تک ہم نے classes پڑی ان میں کسی کو بھی مدد کرتا ہے assist کرتا ہے اب ایبیٹ کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اور بغاوت کے لیے دوسرے کو اکساتا ہے تو اس طرح کی ساری activity بھی اس کی corruption میں آئے گی سیکشن 9 سب پریکٹس میں آتی ہے وہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے آگے لیڈ کرنا ہے all offenses under this ordinance shall be non available اس طرح کے جتنے بھی offense ہوں گے وہ سارے کے سارے نقابل زمانت ہیں and not with standing anything contained in section 426 491 497 498 and 561 A اور any other provision of code یعنی کہ جو باقی جو یہ section ہے 426 جو section ہم نے پڑے ان میں کچھ ریعت دی گئی ہے جہاں پہ bail ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو corruption جس نے کی ہو practices میں involve ہوا ہو تو نیب کا ڈینیس اس کو power دیتا ہے کہ اس کی non able arrest ہو گا اور any other law for the time being in force no court shall have jurisdiction to grant bail تو کسی عدالت کے پاس بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے بندے کو 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 زمانت دے to any person accused of any offense under this ordinance کہ اس ordinance میں جو مجرم مرتقب ہوتا ہے جس کی ہم نے definition کی next ہاتا ہے c point if after completing the investigation of an offense against a holder of public office یہ public office holder تھا اس کے خلاف investigation کی گئی اور any other person یا پھر کوئی اور بندہ تھا the chairman Nab is satisfied that no prime بنایا گیا تھا اس کے خلاف یہ ظاہرا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی and the case may be closed اور اس کا جو case ہے وہ close کیا جا سکتا ہے the chairman Nab shall refer the matter to the court the chairman Nab ہے وہ یہ معاملہ جو ہے court کو refer کر سکتا ہے for approval and for the release of the accused if an custody تو جو court ہے اس کو release کا order دے سکتی ہے جو اس کی custody میں ہوتا ہے تو یہ تھا section 9 آج ہمارا یہاں پہ complete ہو جاتا ہے اور آپ complete کو ایکسیس کے لیے ہماری ویبسٹ جائن کر سکتے ہیں ورش ایسیب نمبر اوچال نمبر گیون ہے اور باقی بھی ہماری آن لائن پریپیریشن چلتی رہتی ہے کوئی بھی ٹیسٹ میں اپیئر ہو رہے ہوں css کا ہے css 2021 جو ہے اس کی کلاس سٹارٹ ہو چکی ہیں آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہیں اینٹی ایس یا باقی جو صوبوں کے پبلک سرویس کمیشن ہیں ان کی اگر کسی پوسٹ کی تیاری آپ کر رہے ہیں تو آپ ہماری آکیڈمی کو جوین کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اس لیکچر میں بھی جو ہم نے پڑھا آپ کو سمجھ جائے ہوگا دعا میں یاد رکھی خدا حافظ